پیڈیا بھاکتے کرو آج میں آپ کے دھنک راشی فل کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں اس سوالوں کے ساتھ اگر آپ پنگا لیں گے تو آپ کو کیا پریشانی آ سکتی ہے تو ان سب باتوں کو جاننے کے لیے آپ انت تک پرتیک راشی کا راشی فل اوش دیکھتے رہی آپ کے لیے اس میں بہت کچھ ملے گا چاہے آپ کسی بھی راشی کے کیوں نہ ہوں جائے شنی دیو بھلیو بھکت کرو میں گروہ رجنی شریشی شنی پیٹھ مندر 38 بٹا 18 ایشت پٹے لگر نئی دلی سے آج پنے آپ سبھی کے سمجھ پرستو تو آؤں آپ سبھی کا اپنا دینی کا راشی فل لے کر کیا کہتے ہیں آپ کے گرہ گوچر نشتروں ستارے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے چھوٹے سے پنچانگ پر آج ہے پندرے مارچ سن 2021 ڈالتے ہیں پرامپتہ پرماتما جو آج اپنے دوار کھولیں گے وہ لیٹ نائٹ کھولنے والے ہیں دو بچ کر پانچ منٹ سے لے کر تین بچ کر اکیامن منٹ تک تاریخ بدل جائے گی سمبھ ہو تو پرابو کو یاد کر لینا پڑھام کر لینا آج جو شک مہورت رہنے والا وہ بارے بچ کر سات منٹ سے لے کر بارے بچ کر پچ پن منٹ تک رہے گا دن کے سمیں میں اس سمیں پر آپ اپنے سبھی شکاری پرارم کر سکتے ہیں اور جو لوگ جادو توڑنا ٹھوٹ کا عویچار کرم شٹ کرم کرتے ہیں ان کے لیے جو سمیں رہنے والا ہے وہ آٹھ بچ کر ایک منٹ سے لے کر نو بچ کر اکتیس منٹ تک یا پھر گیارے بچ کر ایک منٹ سے لے کر بارے بچ کر اکتیس منٹ تک رہنے والا ہے تو اس سمیں پر آپ اپنے سبھی پرکار کے جادو ٹھوڑنا ٹوٹ کا عویچار کرم چھٹ کرم اتیاری پرارم کر سکتے ہیں آج منگل دیوتا راہو مہاراج کے ساتھ انگارہ کی یوگ بناتے ہوئے ورش راشی میں وچڑن کریں گے راہو مہاراج اور کیتو مہاراج دونوں ہی صدیف وکری ہوتے ہیں ساتھی ساتھ کیتو مہاراج سیدھا ورشچک راشی میں وچڑن کریں گے اور شنی دیو برسپتی دیوتا کے ساتھ مکر راشی میں وچڑن کریں گے یہاں برسپتی دیوتا نیچ کے ہیں بدھ دیوتا اور شکر دیوتا کمب راشی میں وچڑن کریں گے چندر دیوتا مین راشی میں وچڑن کریں گے آج سوری دیو مین راشی میں وچڑن کریں گے پیٹ کر یہ سبھی گھرے ہیں میرے اور آپ کے کرموں کے آدھار پر یا تو ہمیں ڈنڈٹ کرتے ہیں یا سکھ سانتی اور سو بھاگی کی ورشہ کرتے ہیں برے کرم کریں گے تو برا ہی فل ملے گا اچھے کی امید کرنا تو بے فکوفی ہی ہوگی گیتہ میں بھی کہا ہے جیسے کرم کرے گا ویسے فل دے گا بھگوان اور جن کوئی جنم میں فل نہیں ملتے ان کے فل اگلے جنم میں ٹانسور ہو جاتے تو کوئی راجہ کی یہ جنم لیتا ہے تو کوئی بھیکاری کے یہاں جنم لے کر کٹوڑا ہاتھ میں لے کر ہی پیدا ہو جاتا ہے کوئی اپنگ ہو کر پیدا ہوتا ہے بیمار ہو کر پیدا ہوتا ہے لاچار ہو کر پیدا ہوتا ہے اور جیون بھر کے لیے دیویانگ بن کر پیدا ہوتا ہے ان بچوں نے تو کوئی کرم نہیں کیے تھے تو ان کو کس بات کی سجا دے رہے ہیں بھگوان آپ سوچتے ہوں گے نا تو یہ کرم آپ نے جو اس جنم میں کیے ہیں اور اس کا فل آپ کو اس جنم میں نہیں مل پایا تو وہ اگلے جنم میں ٹانسور ہو جاتا ہے تو سو بار سوچیں کوئی بھی برا کرم کرنے سے پہلے چاہے آپ ملاوٹ خوری کریں بھرشتہ چار کریں لوگوں کو ستائیں لوگوں کو ٹھگیں لوگوں کو لوٹیں لوگوں کو ہانی پہنچائیں کسی بھی پرکار کی دیش دروہ کریں سماج کے گنہگار بنیں تو آپ کو ڈنڈ تو بھگتنا ہی بھگتنا ہے پیرے بھکتگاروں آپ لوگوں کی سوڑا کے لیے ہم نے ایک موبائل ایپ جس کا نام ہے ایسٹرولوجی بھائی گرو جی گوگل پیس ٹور پر اپلد کر آئی ہے جس کے مادھیم سے آپ اپنی سبی پرکار کی سمسیاؤں کا سمادھان وہاں پر اپلد سادیوی جی پندج جی اور سوامی جی کے مادھیم سے کر سکتے ہیں آپ موبائل ایپ کے تھروں ان کو ریکویسٹ بھیجیں گے فارم فیل اپ کر کے تو آپ کو موبائل ایپ کے تھروں ہی جواب پرابت ہو جائے گا جو لوگ ابھی تک اس موبائل ایپ کو ڈاؤنڈ لوڈ نہیں کر سکے وہ بینا کسی جیزے کے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ایپ کا لنک ہے اس لنک پر جا کر اس موبائل ایپ کو ڈاؤنڈ لوڈ کر سکتے ہیں اور سمیم سمیم پر ہمارے ہوڑی دیوالی اور آپ کے جنم دن پر بھیجے گئے سب کامنا سندیش بھی ہمارے ہاں سے پرابت کر سکتے ہیں تو اس موبائل ایپ کو آپ نے ڈیلٹ نہیں کرنا ہے ساتھی ساتھ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ سناتن دھرم دنیا کے کونے کونے تک فیل رہا ہے سویم بھارت جو ورشوں صدیوں نو سو سال تو مسلم آکرانتاؤں جو تین چار سو کی سنکھیا میں رہے ہوں گے گولوں پر سواروں پر آئے اور انہوں نے نو سو سال تک ہندوستان پر شاشن کر لیا مجھے مجھے میں ایک جہاری میں سواروں پر تین چار سو انگریز آئے ہوں گے انہوں نے اسٹی انڈیا کمپنی بنا کر دو سو سال تک ہم کو لوٹا ہمارے دھرمستنوں کو لوٹا ہر پرکار سے ہمیں لوٹ کر اور مجاک کی طور پر ہمیں ساپ اور سپیروں کا دیش بنا کر چھوڑ دیا ارے جب کچھ سب کچھ تم لوٹ کے لے جاؤ گے تو اس دیش میں بچے گا کیا کیول ہمارا سناتان دھرم بچا وہ کھنڈت نہیں ہو پایا یہ مسلم آکرانتاؤں نے بہت پریاس کیا ہمارے دھرم کو کھنڈت کرنے کے لئے ہمارے دھرمستنوں کو توڑا لوٹا برباد کر دیا کیا ہمارا سناتان دھرم نشٹ ہو پایا آج یہی سب لوگ یہی آکرانتا یہی لٹے رے بڑی آشا کی نظروں سے ہمارے سناتان دھرم کو دیکھتے ہیں اور اس سے مدد لینے کے لئے بے قرار رہتے ہیں کہ سناتان دھرم ہی ایک سچا دھرم ہے جو دنیا کی بینا کسی جھجک کے مدد کرتا ہے وہ مطر اور شتروں میں بھیدباؤ ہی نہیں کرتا اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے کیونکہ آپ کے پورو ایک جگہ کوئی گیان کی بات سنتے تھے سو جگہ لوگوں کو بتاتے تھے آپ کیا کرتے ہیں ایک جگہ کوئی سچی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اپنے دھرم گروہ کے یا اپنے گروہ کے یا سناتان دھرم سے سمبندیت ویڈیو کو دیکھتے ہیں اسے اپنے سبی دوستوں کے ساتھ سبی رشتے داروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا یوٹیوب پر پوسٹ بنا کر بھیجتے ہیں بلوگ میں اس کے لئے بلوگ لکھتے ہیں پنٹریسٹ پر بھیجتے ہیں اسٹراغرام پر بھیجتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو فیس بک پر شیئر کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سناتان دھرم نیرندر بڑھ رہا ہے آپ ہی لوگوں نے ہندوستان کو آٹھاں تجربہ گھوشت کرائے تھا اور کوئی نہیں تھا اسے گھوشت کرانے والا آپ لوگ تھے آج پھر سناتان دھرم کو تھوڑا سا اور جھٹکا دیجئے تاکہ پوری دنیا آپ کے سناتان دھرم کے آگے نتم مستق ہو جائے اور ہمارا دیش سچ میں ہی بشم گروہ کہلائے گروہ سپریچول گروہ دنیا کو سندیش دے چلیے اور ادھیک سمیں نہیں لوں گا پر عالم کرتا ہوں میش راشی والے بیقتیوں کے ساتھ میش راشی والے بیقتیوں آپ کا اپنا گھر تھوڑا سا راہو کے ساتھ رہے کے انگارہ کی یوگ بنانے کی ویسے تھوڑا کمجور ہو گیا ہے تو منگل دیوتا کی رتن کی امکھی عوش منتر صدقر آ کر دھارن کرنا نہیں مل رہی ہے تو ہمارے پیسٹور میں جانا جس کا لنک ہم نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن نہیں دیا ہے وہاں جا کے آپ ڈائریکٹلی بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں ان سبھی بالکوں کی جکر کر رہا ہوں جو آج جنم لینے والے ہیں تو دیکھئے اگر آپ کی جنم کنڈلی میں سوردیں مجبوط ہیں تو پتر سنتان ہی جنم لے گیا آج آپ کے ہیں اور اگر آج آپ کی کنڈلی میں شکر دیوتا مجبوط ہیں تو اس تری سنتان کا جنم ہوگا آپ کی ہیں اور دونوں ہی الگ الگ سمجھ پر مجبوط ہیں اپنی اپنی جگہ پر دونوں ہی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو آپ جنمہ سنتان کے بھی پتہ بن سکتے ہیں یا ماتہ بن سکتے ہیں یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں ان سبھی سٹونڈنٹ کی جو سرکاری نوکری کی تیاری کر رہے تھے ان کو خوش خبری مل سکتے ہیں نوکری پرموشن سرکاری نوکری پرابت ہونے کی یا اس کی سوچنا پرابت ہونے کی یا انٹریویوی تیاری کی سوچنا پرابت ہو سکتے ہیں تو اس سمجھ کا لاو اٹھانے کا پریاس کریں موقعات سے نہ نکل جائے جو بچے اپنا کیریئر بنانے کیلئے لگے ہو چاہے وہ کسی بھی کلاس میں پڑھتے ہیں تو نشیت روپ سے وہ اپنا کیریئر بنانے کی طرف آگے بڑھ پائیں گے وہ دھی بھی ساتھ دے رہی ہے اور پڑھائی لکھائی بھی انہوں کا ساتھ دے گی تو اس کا لاو اٹھانے کا عوشہ ہی پریاس کریے گا یہاں جن لوگوں کی شادی ہو گئی ہے ان کو اپنے جیون ساتھی کی بات مان کر لاو اٹھا سکتے ہیں دھن لاو کر سکتے ہیں جن لوگوں کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے تو ان کو دھن لاو کے ساتھ ساتھ جیون ساتھی کی پرابتی ہونے کی سمبھاونا بنتو ہی نظر آ رہی ہے انعوشک یاترہ اور ایکسیڈنٹ سے ان دنوں بچنے کا پریاس کریں یہاں پر میں بات کروں ہوں آپ کے بھانگی کے دیوتا کیونکہ نیچکیں ہیں تو نشیت روپ سے آپ کیلئے پریشانی کا کارک بن سکتے ہیں اگر بھاگی کے دیوتا کی انگوٹھی اگر آپ منتر ستھ رتن کی انگوٹھی دھارن کر لیں گے تو نشیت روپ سے آپ کو آرام آئے گا ساتھی ساتھ اگر آپ کے دھر میں اشانتی زیادہ رہتی ہے لڑائی جہنوں کی وجہ سے کوئی میش اور طولہ راشی کے بیچ میں سمبھاونا کمب اور سنگھ راشی کے بیچ میں سمبھاونا بہت زیادہ رہتی ہے تو ایسے سبی لوگ بینہ کسی جگہ کہ اپنے گھر کی اشانتی کو دور کرنے کے لیے چھوٹا سی ویڈک ایسٹیولوجی کے اپائے اپنی جنرم کو بھی دکھا کر کریں تاکہ آپ ان کے گھر کی اشانتی شانتی میں بدل جائے ساتھی ساتھ بات کر ہوا آمنی کی بڑھانے کے لیے آپ جتنی بھی پریاس کریں گے آپ جتنی بھی محنت کریں گے اس میں آپ کو لاب ہوتا ہوا نظر آ رہے تھے اس سمیے پر آپ اپنی محنت کے بل پر اپنی آمنی میں بردی کر سکتے ہیں اچانک سے ایک جاترہ بننے کی سنبھاب نہ بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور میں بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو پولیس والوں کا سممان نہیں کرتے ہیں جو لوگ سترے اٹھارے گھنٹے کی ڈوٹی کرنے کے بعد ہماری رچھا کرتے رہتے ہیں ہر سمائے اپنی کرونا کال میں بھی اپنی جان کی باجی لگا کر ہم کو کھانا باٹ رہے تھے میں نے ان کے ساتھ پچپن ساٹھ دن تک آپ سب لوگوں کی بیچ میں لگاتار فل بسکوٹ ماسک اتیادی کا وطرن کیا ہے مگر میں آپ جیسے انہوں ناشکرے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کبھی تھینکیو بھی نہیں بولا مجھ جیسے ویقتی کو نہیں میں پولیس والوں کی بات کر رہا ہوں ان کو دھنیوادی بھی بولنا اچھی تنی سمجھا ان کو نمشکار کرنا بھی اچھی تنی سمجھا جو اپنی جان کی باجی لگا کر آپ کو کھانا باٹ رہے تھے کس پرکار کا آپ مانسک استیتی رکھتے ہیں کھر یہاں جو لوگ پریم سمجھوں میں اپنے پریم سمجھوں کو مجبور کرنے کا پریاز کریں ویدک ایسٹولوجی کے چھوٹے سروپ آئے ان کے لئے کار اگر سندھ ہو سکتے ہیں اس سے فائدہ ٹھانے کا پریاز کریں بات کروں گا برش راشی والے وقتیوں کے بارے میں برش راشی والے وقتیوں سر پر بنا ہوا انگارہ کی یوکمتر چندر کنڈلی کے انصار آپ کو پریشانی کا سبب بن سکتا ہے سابدہ نہیں کوئی بھی کروڈ میں ایسا کارے نہ کریں جس سے پولیس والے آپ کو ہی پکڑ کر لے جائیں اپنے گسے کو کنٹرل میں رکھیں آپ کانون توڑیں گے تو پولیس کو پورا عدیکار ہے آپ کو ڈنڈت کرنے کے لئے کوٹ میں پیش کرنے کا سابدہ نہیں ہے یہاں پر پرابطی ہو سکتی ہے مطلب سرکار کی طرف سے کوئی نہ کوئی لاب کی سوچ نہ مل سکتے کسی بھی پرکار سے تو اس کا فائدہ اٹھانے کا پریاس کریں گا جن کی اللہ علیہ وقتی لگی ہوئے تو ان کی مطلب پرموشن تیاری کی سوچ نہ مل سکتے تو اس کا فائدہ اٹھانے کا پریاس کرنا چاہیے آپ کو پیتاک کا آشیبات آپ کے یہاں بہت کام آنے والا ہے بھانگی کے دیفتہ شہنی دیف جی کارن کیا ہے آپ کا گرہ درشاں ٹھیک نہیں ہے دونوں کی ہی پتی پتنی کی جس کی ویسے واد ویباد جس میں آپ کا جیون ساتھی زیادہ dominating ہے تو ایسی استیتی میں واد ویباد ہو رہا ہے تو سو بھاوک ہے آپ کا نیچر اتنا خراب نہیں ہے مگر آپ کی جیون ساتھی کے dominating نیچر کی ویسے آپ پریشان نہیں تو ایسی استیتی میں ویڈک ایسٹولوجی کے چھوٹے سے اپ دونوں تو نشتر روپ سے آپ کے جیون میں خوشالی آئے گی آپ کے گھرم کی اشانتی اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی چلی جائے گی اور شانتی کا پروش ہو جائے گا ویڈیو کل پر ہم سے چرچہ کر کے چھوٹے سے اپائے چاہیں تو گھر بیٹھے بھی براپس کر سکتے ہیں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کو آج سنتان پراپتی کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے تو ایسے سبھی لوگ جن کو آج سنتان پراپتی کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے اگر ان کی جنرل کنڈلی میں جو سمبھاونا ہے اس کے انصار پتر سنتان پراپت ہونے کی سمبھاونا زیادہ بنتی ہے رش راشی والوں کی بات کر رہا ہوں اور بھاگی کی مالک جتنہ آپ کو مضبوط رکھیں گے آپ اپنے آپ کو اتنا ہی لاب ہوگا تو بھاگی کی دیکھتا کہ راشی کے مالک کی اور آمنی کے مالک کی منتر سنتان پراپتی سے جاگت کی اگر آپ کو اپنے کارس تھل پر اگر آپ کو بوس ہوئی یا کارساتھی کرمچاریوں سے پریشانی ہو رہی ہے تو چھوٹے سے اپائے کر کے اپنے بوس سے اپنا من کا ڈر نکال سکتے ہیں آپ کو اپنے بوس سے ڈر نہیں لگے گا چھوٹا سبیتی کسٹولوجی کا جادوی کمال کرتا ہے لاب اٹھا سکتے ہیں آمنی کو بنانے کے لئے یادرہ کی سمبھاونا بنتی نظر آ رہی ہے اس کا اللہ اٹھانے کا پریاس ہے یہاں پر میں بات کر رہا ہوں آپ کی پریم سمبندوں کے بارے میں تو آپ کے جو پریم سمبند ہیں وہ نشط روپ سے آپ کا کارس تھل پر آپ کو مدد دیتے ہو نظر آ رہے ہیں تو کارس تھل پر اپنے پریم سمبندوں میں وردی کرنے کا پریاس کریے گا آپ کو اوشے لاب ہوگا کوئی ایڈیشنل جوب کوئی ایڈیشنل ویہاپار آپ کو پرابت ہو کر آمنی ریمہ بردی کر سکتا ہے تو اس کا لاب اٹھانے کا پریاس کریے گا یہاں میں بات کرتا ہوں مدھن راشی والی بیوکتیوں کے بارے میں مدھن راشی والی بیوکتیوں جیسا کہ آپ کی راشی سے ٹویلتھ ہاؤس میں بننے والا انگارہ کیوں آپ کو چندتے تو کانون توڑیں گے تو نسچے دی آپ انہیں سے اٹھا کریں گے کوئی کو تو کانون کے خوالے ہیں تو بینا ڈنڈ دیئے وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں چاہیں آپ کوئی بھی کیوں نہ ہو سابدہ نہیں گا یہاں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو گورمنٹ جوب کی تیاری کر رہے تھے ان کو ان کے بھاگیتی وجہ سے گورمنٹ جوب پراپتھونے کی سمبھنا بہت زیادہ بندی نظر آ رہے تو اس تیدی کا لاغ اٹھا کر آگے بڑھنے کا پریاس کریں ساتھی ساتھ جو سٹوڈنٹ ہیں اس سمبھ ان کا بھاگی میں وردی ہو رہی ہے تو اپنے کیریئر کو بنانے کے مقام پر پہنچنے کی تیاری کریں حالانکہ بھاگی کے دیوتا کا نیچ ہونی کی ویسے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے جن کو ان سنتان پراپتی کی سمبھا بھلی ہوئی ہے تو آج اگر آپ کو سنتان پراپتھ ہونے تو پتری سنتان پراپتھ ہونے کی سمبھا بہت زیادہ ہے آپ کی جنر کنڈلی میں گرہ کی استطیق کی ویسے ان کو مدد کی ضرورت ہے اور اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ کی جو رشتی کی بار چل رہی تی خراب ہونے کی سمبھا بنی ہوئی ہے سابدھان ستر رکھل ہیں اپنے بھاگی کے دیوتا کو جتنا مجبوط کریں گے راشی کے مالک کو تنیش تترہ ہی لاغ ہوگا تو اپنے راشی رتہ یعنی پنہ کی اگر 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 جنم کنگلی کے انصار کون سا کلر آپ کو سوٹ کرے گا اس کے انصار ہی پہن چاہیے منتر صدقر آ کر گھر بیٹھے منتر صدقر اگر پر آپ کرنے کے لیے آپ ڈیسکیپسن میں جا کر ہمارا جو اسٹور ہے اس کا لنک دیا ہو ہے وہاں پر آپ ڈائریکلی ہمیں بول سکتے ہیں سائز بتا کر ہم آپ کے سائز کی انگوٹھی سنار سے بنوا کر ہم خود اسے منتر صدقر آپ کو گھر تک پہنچوا دیں گے سور اپنی مندر کی جدی کے صحیح دشا میں جانے کی وجہ سے آپ کو اور ادھ کلاب ہوگا بھاگیا آپ کو بھلکل سپورٹ کرے گا ماتا کھا بھی پورا آشید وات رہے گا آپ اپنی آپ کو مجبوط کرتے جیسے آگے بڑھ سکتے ہیں کاریست تھل کو لے کر جاتا کی سمباب نہ کھرچوں میں بھردی کرتا ہوگا نظر آرہ آپ کی آمنی خراب ہوتی ہی نظر آرہ ہے کہیں آپ کرجے کے جال میں نہ فس جائیں اس بات کا ویشیز صرف سے خیال لگ نہ اور یہاں میں بات کرنے والا ہوں اور اگر آپ سچ میں ہی کرجے کے جال میں فس ہو ہیں تو آمنینی کو بڑھا کر ہی کرجوں سے مکتی پائی جا سکتی ہے جس کے لئے آپ کو آپ کی بھاگ کو آمنینی کو مجبوط کرنا ہوگا بھرے گھرہوں کی دشتی کو ٹھیک کرنا ہوگا تب ہی آپ آگے پڑھ سکیں گے چھوٹے سے اپ آپ کے جیون میں اس کرجے کے دلدل سے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں اس سکرین پر آرے نمبر پر چرچا کریے ہم سے ہم اوش آپ کی مدد کریں گے یہاں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کر راشی والی ویتی ہو یہاں پر آپ کا دیر بھاگی میں بیٹھ کر آپ کو نشیط اللہ پردان کر رہے تو بھاگی کے دیوتا کا نیچ کا ہونا آپ کے لئے تھوڑا پریشانی کا سبب بن سکتا تو بھاگی کے دیوتا کو مجبوط کریے پکھراج کی رتن کی اموٹھی پہن کریں جنم کندلی میں کون سارا رنگ سوٹ کرے کتنا بجن سوٹ کرے اس ہی کے اندوسوار پہنی جاتی ہے نہیں تو آپ کو ایکسیڈنٹ کی سمبھاب نہ بنا دیتی ہے میں پکھراج کی وجہ سے بیس بیس ایک ہی وقت ہوتے میں دیکھیں سابدھان میں آپ وارنگ دے رہا ہوں آپ کا سابدھان اتیاند آوشک ہے بینا کسی جنم کولی دکھا میری دوارہ منطر صدقی گئی موٹ گھر بیٹھے پرابط کر سکتے ہماری سٹور پر جا کر یہاں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں کو سنطان پرابطی کی سمبھاب نہ ہے یا ان دنوں جن کو سنطان پرابطی ہونے کی سمبھاب نہ بنی ہو ہے ان کو مس سنطان پرابط ہو سکتی ہے لیکن خراب نہ ہو جائے سنطان اس بات کا بشی سے خیال لگ شاہ یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا اس ٹوڈنٹ کے بارے میں تو اس ٹوڈنٹ کا بہن پڑھائی خالی میں نہیں لگے گا تو میں ایسے سب مجبوط نہیں کریں بچہ نائنٹی پرسنٹ سے اوپر مارکس نہیں لہا پائے گا آپ کو شروعات میں اس مجبوط کرنا ہے تیسی چوتھی کلاس سے پھر آپ نورمل سکول میں بھی اس پڑھا دی نا تب بھی آپ بچہ نائنٹی پرس لے کے آکر آپ کے نام کو روشن کرے مجبوط کرنا پڑے گا اس پر اٹینشن دینی پڑے گی موٹی فیس دینے سے آپ بچے کا اس کول وی بھٹا کے اس نائنٹی پرس سی عرمارس نہیں دلا سکتے ٹین اور ٹویلتھ میں یہ دھیان رکھے گا کئی آپ سوچتے ہوں بچے کو بس دو ڈٹھ سکول میں تو آپ کے بچے کے وہ ہر سال مارکس بڑھا دیں گے کچھ جگہ ہو سکتا ایسا ہو لیکن ٹوینتھ اور ٹویلتھ میں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں بورڈ کے پیپر کہیں دوسری جگہ جا کر ہوتے ہیں وہاں آپ کے بچے کو مدد نہیں مل سکتے تو اگر آپ شروع سے مربوط کر دیں گے تو آپ کوئی کسی پرکار کی چکتہ نہیں رہے گی ایک بار اسے سیٹ کر رہا ہے اسے ہر سال کچھ نہیں کر رہے بار سیٹ کر دیں باقی چلتا چلتا جائے گا شروعات یہ دو تین سال مشکل ہوتے ہیں دو تین سال اگر آپ نے بچے کو اس کو انٹریسٹ کو کریئیٹ کرا دیا اس کی بدھی کو کریئیٹ کرا دیا کی پڑھائی لکھائی میں نہیں رہے گیم کھلنی میں لگ جائے ویڈیو گیمز میں نہ لگ جائے یا ٹیوی دیکھنے میں نہ لگ جائے اس بات پر اٹینشن دینا ہے اور نہیں ہوئی یہ ان کی شادی ہونے کی سمبھان رابط بھی نظر جال رہی ہے دیو گروہ برسپتی کو بنا لے گا اور جو نو کو شادی سنو ان جیوان ساتھی ان کی نشیتی جیوان میں مدھورتہ لانے کا پریاز کرے گا حالان کہ آپ جیوان ساتھی doming ہے جس کے باہر باہر آپ کی آنسو نکلتے خیر اپنی گھر میں سکھ سانتی لانے کے لیے آپ اور آپ کا جیوان ساتھی چھوٹا سا بیدی کسی اپی شانتی رہے گی شانتی میڈم آشانتی باہر چلی جائیں گی شانتی میڈم گھر کے اندر آ جائیں گی اسی یاد یہ وقیوتی ہیں جو سرکاری نوکری کی تیاری کر رہے تھے کر راشی والے ہیں یا کسی بھی راشی والے ہیں ویڈیو کو اوپر ہم سے چرچہ کریں اور کارن جانے کیوں سرکاری نوکری نہیں اگر رہی ہے کیوں آپ کے سال پر سال برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ ایک یاد کی سمبھاب نہ بنت ہوا دیکھ رہا ہوں آپ جتنی محنت کریں گے آپ کو نشط روپ سے آمن دینی میں اترہی وردی ہوگی کیونکہ اپنی آمن دینی کو سمع لگے رکھ رکھنا میں ایک بہت مشکل کام ہے آمن دینی خراب نہ ہو جائے اس بات کا خیال لگ میں بات کرنا چاہوں گا ان نالائک سنتانوں کے بارے میں جو بار بار اپنے مات پتہ کا اپمان کرتے ہیں چاہے وہ پندرے سال کے ہیں یا پچ پن سال کے تو ایسی اپنی سبھی سنتانوں کو کابون کرنے کے لیے اپنے پریم کے بشی بھوت کرنے کے لیے بیدک اسٹولوجی کے چھوٹے سوپا آپ کی جنرم کو بھی دیکھتے کیے جا سکتے ہیں جس سے آپ کی سنتان آپ کو پریم کرے یا کوئی جادو ٹوٹکا نہیں ہے ہماری سنت اور شمنیوں کی خوز جو بیدک اسٹولوجی کے ماد سے آپ کو پرابت ہوئی ہے تو چاہے وہ ریلیشن ماں اور بیٹے کے بیٹے بیٹے یا بھائی بہن کیوں نہ سری کی بات کر بلند ریلیشن کی تو چھوٹے سی بیدک اپ آپ کو بہت مدد کر سکتے ہیں ان کو عوش کریے گا اور یہاں اپنی پریم سمندھوں میں آ رہے جھگڑوں کو دور کرنے کا پریاس کریے نہیں آپ کے کرو آپ کے پریم سمندھوں کا ستیان ناس نہ کر دے جب آپ کا جو پریم ہے جس سے آپ پریم کرتے ہیں وہ آپ کی آمنی بنانے کے لیے جیجان سے پریاس کر رہے ہے تو اپنی پریم سمندھوں کو مجیور کرنے کے لیے چھوٹے سے اپائے کرنے ہیں کوئی بکرے مرگے یا اللو کی بلی کے نام پر اللو نہیں بننا ہے اور ساتھی ساتھ میں یہاں بات کرنا چاہوں ہوا ان نسنتان ماتا پتاؤں کی جو سنتان پرابطی کے لیے پاگل ہو رکھی ہے مگر سنتان پرابط نہیں ہوئی سالوں سے ڈاپٹر کا علاج سہارنے کی سنتان لابت نہیں ہوئی اس کے لیے تو بہت چھوٹا سا اپائے کر کے آپ کو لاب پہنچ جا سکتا ہے میری کشتر جی کا چھوٹا سا اپائے ہے اور کچھ لوگوں کو سنتان غیر ادھارنی نہیں ہوا تو ایسی استدھی میں جب آپ دونوں جیون ساتھی مل کر ویڈیو کر ہم سے چرچہ کریں گے تو اپائے کو ڈھونڈا جا سکتا ہے جو آپ کو سنتان پردان کروائی جا ساتھی دھرم بیٹھ جیون ساتھی دیکھ وال کے لئے ان مک تور آئے آپ کی پرواج جن بھی جیون ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو لا پہنچ آنے کا پریاز کر رہے ہیں بھائی بہنوں کی جیون ساتھی کے ساتھ جڑتے ہو نظر آرہ رہے جن لوگوں کی شادی نہیں ہیلپ کریے گا ان کے سواست کے پتی سچے تر رہی گا کچھ پریشانی ان کے لئے کھڑی ہو سکتے ہیں ساتھی ساتھ جو لوگا لیڈی شادی شدہ ہیں وہ اپنے سنبندوں کو مجبوطی دینے کا پریاز کریں اپنے سواست کا بھی خیال لکھ ہے ماتا کے کرو سے بچنے کا پریاز کریں اور جن کو سنطان پرابطی کی سنبھا ہے ان کی سنطان خراب ہونے کی چانس بھی بنے ہوئے ہیں اگر آپ کی جنم کنگ خراب ہے تو سنطان خراب ہو سکتی ہے آج ہونے والی سنطان انیتھا آپ کو پتر سنطان پرابط ہونے کی سنبھا بنتی ہونے یہاں پر میں بات کروں آپ کے بھاگی کے دیفتہ مہربان ہو کر آپ کے کار ستھل پر آشیر دینے کا پریاز کر رہے ہیں کین تو یہاں کار ستھل پر بننے والا انگارہ کی یوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے ساتھی ساتھ آپ شتر آپ کا بہنڈ گیا لیکن پھر بھی جتنے شتر ہیں تو آپ کے گھر پر اور جو پریبار میں جو گھر پر بھی ہیں اور آپ کے کاری ستھل پر بھی ہیں اور آپ کے آس پاس بھی ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچانے کا بھرپور پریاز کر رہے ہیں ساتھ دھان ایسی شتر کو کنٹرول کرنے کے لیے ویڈک اسٹرولوجی کا ایک چھوٹا سا اوپائے آپ کو مدد پہنچا سکتا ہے جس سے آپ کا شتر آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے مات طاقت کے کرول سے بچنے کا پریاز کر گا اور ساتھی ساتھ آمنی کے بارے میں کہنا چاہوں گا جیون ساتھی کی مدد لے ان کے سجاؤں کو مان کر آمنی برانے کا پریاز کریں گے تو آپ کو لاب ہوگا اپنے راشی رتن کے اپنے بھاگی کے رتن کے اور اس ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں ہمارا سٹور کی ڈیٹیل دیو آپ چاہیں وہاں ڈائریکٹ لی مدد صدر اوٹھیوں کے لیے ریکویس کر سکتے ہیں میں خود اوٹھیوں کو منصف کروں جب وہ سنار سے بن کر میرے پاس آئیں گی آپ کے سائج کے انصار تو پھر دیر کس بات کی ہے میں 32 سالوں سے منطروں کی سادھنا کر رہا ہوں نف گرے منطروں کی اس ہندوستان کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو نتی پتی منطروں کی نف گرے منطروں کی سادھنا کرتے ہیں یہ مندر میں بیٹھنے والے جو بھرام منطر وہ بھی نتی پتی منطر صدر نہیں کر پاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ بہت ساری لوگ جو ہیں تو جب منطر صدر نہیں کھو پائے گی تو آپ کو فائدہ نہیں دے گی تو آپ کو ایسے ہی برہمان سے یا ایسے ہی صادقوں سے اپنی منطر اموٹی کو منصد کرانا چاہیے جس سے آپ کے دیتے ہیں میں ہماری ایک لیجنڈ سنگر ہے الکا یاگنی ان کے ہاتھ میں نے بھی ریسنٹل دیکھا ہے انڈین آئیڈل کے شو پر وہ پلب تھی یا پکھرا جدر گونی در اور روی در پہنا دیتے ہیں میں کوبار شانو کے ہاتھ میں دیکھا ہے وہ بھی انڈین پہننی ہے کون سی ہاتھ میں کون سی انگری پہن آنی ہے تو فائدہ کیا دلائیں گے ان کے کیریئر کو روک دیں گے باند دیں گے جس سے وہ اونچائیوں تک پہنچی نہیں سکیں گے جہاں موکیش محمد رفی اور کشور دا پہنچے تھے لطا منگیش کر آسا پہنچی میں نے تو ایک بہت بڑی نیتا کے ہاتھ میں نیلم یہاں اور موٹی کے گھوٹی یہاں دیکھ اس کے بعد اس کے جیون میں آرہی دشواریوں کو بھی دیکھا تو ایسے ایسے یہ گریٹ لوگ ہیں جو اپنی آپ کو استرلوزر کہتے ہیں پتہ نہیں بھگوان جانتا وہ کیسے اس نے اپنے بچوں کا کیریئر بنا دیا ہے تو سمجھ لو آپ کی بھی مدد کر دے گا یعنی کیسے بنایا پیسے کے بھوٹے پر نہیں کہ اس نے آپ سے پیسے کو لوٹا اس کو فیکٹر کھلوا دی یا اس کو پرائیویٹ انجنگ کالج میں یا پرائیویٹ امیویس کالج میں امیشن کالج ہی اس نے نیت کے تھرہ بچے کو سلیٹ کروا دیا ہو بچوں کو کسی کو نیت کے تھرہ کسی کو IIT JE کے تھرہ کسی کو CA بنوا دیا ہو کمپیٹ کرا دیا ہو مگر ہر بچے کو کچھ نہ کچھ کرا دیا ہو کسی کو IIS IPS IRS یا بنک officer بنا دیا ہو تو سمجھ کہ میں آپ کو جھوٹی ہو دوں اور جب میں آپ بچوں کا بھلا کر کے ہوں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ میری دونوں بچے IIT JE کے سیلیکٹ ہو کر انجینئر بنیا اسکولیف شفر کے تھرہ انہوں نے BTEC EMTEC کیا ہے تب میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کے بچے اور آپ کا کیریئر بنانے میں یا آپ کو مدد کرنے میں سمرت ہو تو یہ ہی سچے اسٹولوجر کی پہچان ہے کسی بھی اسٹولوجر کے پاس جاؤ یا کسی بھی پندیت کے پاس جاؤ اب اسٹولوجی بات کر رہے پہلے اس کے بچوں کے بارے میں جانکاری لے 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 اس کے سارے بچے اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے کوئی پیسہ دے کر کسی انجین کالیج میں امیشن نہیں ہونا چاہیے یا امی بی بی امیشن نہیں ہونا چاہیے یا کوئی بی بزنس نہیں میرے چوتھی کلاس سے ان کو سمالا ہے تو یہ ہی تو سچے اسٹولوجر کی پہچانے اس پر فوکس کریے گا میری اس بات کو کبھی بھی اپنے پیسے کو برباد ہونے سے پچانے کا کارے آپ ہی نہیں کرنا میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتا میں تو راستہ بتا سکتا ہوں ہمارے سنتوں رشی منیوں نے جو تپسیا کی تھی انورت خوج کی تھی جسے ہم ریسرچ کہ سکتے ہیں آج کی اگر لینگویج میں کہیں تو انہوں نے ریسرچ کی تھی سچ میں ہی ریسرچ کی تھی دیان اور دیان کے مادیم سے میڈیٹیشن کے مادیم سے جو ریسرچ کی تھی وہ ہمارے دھرم رنتوں میں کالان دھر میں جا کر انکیت ہوئی انہی فارمولوں کے آدھار پر میں آپ کی مدد کرتا ہوں میرے پاس کوئی جادو ٹھوٹکا جیسی کوئی شکتی نہیں ہے منتروں کی شکتی ہے جس کی منتروں کی شادنہ کر کے میں آپ کے رتنوں کی یا اگر جمین سے مٹ ٹھا کر آپ کے مات پر تلق کر گا تو بھی آپ کالیان ہوگا اور ایسی ہی پیرنہ میں نے دونوں بچوں کو دیئے بیشک ایم ٹیک ہیں اور بہت بڑی بہی کمپنی میں کام کر رہے تاکہ جرورت پڑھنے پر میرے بعد وہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں یہاں میں بات کر رہا تھا سنگھ راشی والی بیتیوں کو کہ اپنی پریم سمبندوں کو خراب انہوں سے بچانے کے لئے ویڈیک اسٹیولوجی کے چھوٹے سے اپنے جیون میں خوش نہ سکیں بات کروں گا کنیا راشی والی بیتیوں کے بارے میں کنیا نہیں کر پائے گا آپ کمجور محسوس کریں گے اپنے آپ کو چھوٹ کی بیماری سے بچنے کا پریاس کر گا جو جو وقت سرکار روکری کی تجاری کرے تو ان کو نراشہ ہاتھ لگے گی جو سٹونڈنٹس ہیں وہ بہت پریاس کرنے کے بعد ہی سفلتہ ارجت کر سکیں بھائی بھینوں سے جھگڑا کرنے کا پریاس مت کر گا مات کی دیکھ بھائی کرنا آپ کے لاب دائیک ہوگا اچانک سے آپ کے شتروں میں وردی ہو جائے گی ساب دہان رہے اپنے شتروں سے بچنے کا پریاس کریں اور ضرور پڑھنے پر ویدک ایسٹیلوجی کی چھوٹے سوپائے کر کے اللہ اٹھائیں جن لوگوں کو سنتان پرابطی کی سمبھا بنی ہوئی ہے ان لوگوں کو پتر سنتان کی پرابطی ہو سکتی ہے بھشرت وہ برسپتی دیوتا ان کے اچھے ہوں میں آج کی بات کر رہا ہوں یہاں پر ساتھی ساتھ ان لوگوں سے جن کی ساتھی ہونے کی سمبھا نہ بنی ہوں اگر برسپتی دیوتا کو بنا لیں تو شادی ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے اپنے پریم سمبھنے کو شادی میں convert کر سکتے ہیں جن لوگ شادی ساتھ ہے وہ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ جاتا ہے کہ سمبھا بنا سکتے ہیں بھاگی کو مجبوط کرنا ہی ہوگا شکر کو مجبوط کرنا ہوگا اپنی راہو مہارج کا خیال رکھنا ہوگا نہیں رکھیں گے تو وہ آپ کا بینڈ بجا دیں گے تو پندہ رتن کی اموٹھی شکر دیوتا کی اموٹھی ہیرہ یا اپر رتن میں اپر نہیں سجیس کرتا لوگ کرتے میں ہائی کوالیٹی کا امیرکن ڈائیمن ڈبل کٹ جو ہوتے ہیں اس کو یوز کر کے آپ کو لاب پہنچاتا ہوں اس کو منتصد کر کے آپ کو لاب پہنچاتا ہوں راہو مہارج کا بہت ضروری ہے آپ کو مجبوط ہونا ضروری ہے آپ کے جیون سانتی کے ساتھ بھی آپ ارچان آرہی اگر آپ شادی شکا ہیں تو اگر یہ ارچان بڑھتی رہ گی تو آپ کے گھر کی شانتی اشانتی میں بدل جائے گی تو اپنے گھر میں شانتی میڈم کو واپس لائیے تب ہی تو آپ کو لاب کی پرابتی ہو نمستے میں ڈیمپل میں ہریانا سی ہریانا پنجاب سے میری لائف میں بہت ساری پروپلم ز تھی میں بہت دکھی تھی اس چیز کے لیے کہ میری ہز بین کے گھر میں کوئی دھن کی برکت نہیں تھی ان کا اپنا مکان نہیں تا وہ بہت اپس اپس ائٹ رہتے دے تو پہلے کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی تو کسی پر بھی یقین نہیں ہوتا تھا جب میں نے گھرو جی سے بات کی ان سے اپنی پروپلم شیئر کی انہوں نے ہمیں پوجا کرنے کے لیے بولا انہوں نے جو جو بھی ہمیں اپائے بتائے شری گھر رجنی شری نے میری آواز سے پہچان نہیں سکتے ہو میں بہت خوش ہوں میں نے وہ اپائے کی آج میری پتی کا مکان گھر بننے جا رہا ہے ہمیں خوشی ملنے جا رہی ہے جس کے لئے ہم بے سبر تھے جو ہم سوچ رہے تھے کہ کبھی پوری نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس برکت بلکل بھی نہیں تھی گھر رجنی شری شی جی آپ کو بہت دل سے دھنیا بات کرتی ہوں میں بہت خوش ہوں جس دن آپ مجھے رہی تھی میں اس دن خوشی کہ مارے اتنی اچھلی تھی اتنی اچھلی تھی کہ میں خوشی سے پاگل ہو گئی تھی اچھل اچھل کھد کہ ہاں آج میری پروبلم سولو ہوگی مجھے کبھی کسی پر بھی تنہ ویسو ہاس نہیں ہوا جب میں ان سے بات کرتی ہوں شری شری شی شی جی سے بات کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھگوان میرے ساتھ کھڑے ہیں اور بول رہے تو چل میں تیرے پیچھے ہوں میں تیرے ساتھ ہوں تجھے پیچھے مرگر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ بھی گلت ہوگا اس لئے میں بہت خوش ہوں اور آپ سے یہی بھولنا چاہتی ہوں اگر کسی کی لائف میں کوئی بھی پروبیم ہے تو بینا چیز کے گرو جنیش ریش اور گرو ما رکمانی جی سے سمپر کریں ان سے بات کریں اپورٹمنٹ لیں اور اپنی پروبلم کو سالو کریں بھی نہ سوچے سمجھے ان سے بات کریں ان سے بات کر کہ آپ کو میری طرح ایسا ہی لگے گا کہ بھگوان آپ کے ساتھ کھڑے گرو رجنیش ریش جی میں دل سے بہت خوش ہوں یہ آپ میری ساتھ ہے میں بہت خوش ہوں گرو ما رکمانی جی گرو رجنیش ریش جی میں آپ کو دل سے دھنیا بات کرتی ہوں ام سو ہیپی کہ آپ میرے گرو ہو میں آپ سے بات کر پا رہی ہوں آپ نے میری ہر پروبرم کو سولو کیا ہے آج میری پتی مکان بنانے جا رہے ہم بہت خوش بات کرتا ہوں تولہ راشی والی وقت کے بارے میں تولہ راشی والی وقت آپ پر بھائیدانوں سے جھگڑا کرنے کا بلکل بھی پیاس نہ کریں آپ کیلئے سمبھاب نا بنیو اپنا خود کا باہن خریدنے کی دشا میں پریاس کریں آپ شکر سفر ہو سکتے ہیں جن لوگوں کو کتائی دون دون تک ایسی سمبھاب نہ نہیں دکھائی دی تولہ راشی والی اکتے وہ اپنا منا مکان سمی پر خرید سکتے اپنا باہن خرید سکتے وہ ویدک اسٹولوجی بہت کام آتا ہوگا نظر آ رہا ہے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بہت کچھ اچھا کر ساتھی ساتھ ان کے نوکری پر موشن انکیجمنٹ کی سمبھاب نہ انفیکشن نہ ہو جائے یا سانس سے سمبھاب نہ ہو جائے اس بات کبھی شخص سکھ لگ ہیں جن لوگوں کے رشتے کی پر بات خراب ہوتی نظر آ رہی ہے جو لوگ شادی شدہ ہیں تو ان کے جیوان ساتھی کے ساتھ تناؤ سمبھن بن سکتے لڑائی جھگے ہو سکتے بات بیباد ہو سکتے ہیں اور پولیس والوں سے آپ ڈنڈت ہو سکتے اگر آپ قانون تو ننے کا پریاز کریں گے اس سمیہ آپ کا یہ دھر ہے آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ساتھی ساتھ جن لوگوں کے گھر میں سمیہ شانتی بہت جیاد آلی ہے تو لڑا راشی والی شانتی کے لئے پریاز کرنا چیئے کہ روز روز کا محور ہوتا شانتی اور شانتی کے بیچ کا تو اپنے اور اپنی جیون ساتھی کے مد اچھے سمان بنائے رکھنے کے لئے آپ ویدی آسٹیلوجی کے اپائے دونوں جن کریں گے تو آپ کے دھر سے شانتی ہمیشا چلی جائے شانتی میڈم ہی رہ جائیں گے آپ کے دھر میں یعنی خوشیاں ہی خوشیاں کیوں چھوکتے ہیں یہ موقع چھوٹا سو اپائے ایک بار کر کے تو دیکھئے آپ کا اتنا کچھ نقصان نہیں ہوگا یہاں پر بات کروں گا بھاگی کے دیت نشتر سے بدھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو بدھی اور بھاگی کا تالمیل اس سمیں آپ کو لاب پہنچانے کے لئے کام آئے گا کار اس تھل پر آپ پہنچانی ہو سکتے ہیں اچانک سے نقصان ہو سکتا ہے یا نوکری میں پر بات سکتے ہیں سابدھان ہے کوئی ایسی حرکت مت کر دینا جہاں پریشانی بہت بڑ جائے آمد نی کے دیوتا کا آپ کی ایڈیوکیشن کے دھر میں جا کر بیٹھ جانا آپ کو لاب پہنچائے گا ساتھی ساتھ جن لوگوں کچھ سنتان پاپتی کی ہونے کی سمباب نہ ہے انہوں کو پتر اور پتری سنتان میں سے ایک اس لیے پر رابط ہوگی کہ پتر سنتان پتری سنتان پتری سنتان سنتان پتری سنتان پتری پرابط ہوگی اور دون ہی گرے سنتان بھی پرابط ہو سکتی ہے ایسی سنباب نہ بھی بنی ہوئی ہے یہاں پر بات کروں آپ کے پریم سنبند وں ماتا کی سلح مان کر اس پر ورک آؤٹ کریں اپنے سنبند وں کے بارے میں ماتا سے ڈسکس کریں اور لاؤ اگر آپ ایسا نہیں کہ سکتے تو ویڈیو کورپ پر ہم سے سمپک کر کے ہماری مدد لے سکتے ہیں نہ آپ نے بکرے کی بلی دینی ہے نہ مرگے ساتھی ساتھ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دنوں میں بات کروں ہوں نشے میں ڈوبے ہوئے ہماری یو اپ لی وشی سروب سے تو اگر آپ کے آس پاس ایسا کوئی یقتی ہے جو نشے کے دلدل میں فسا ہوا ہے اسے باہر نکالنے کے لئے ویڈی اسٹولوجی کے چھوٹا سوپای بہت کام سکتا ہے بچھرتے وہ اسے بینہ بھتائی کیا جائے یعنی اگر اس سے کروان ہے تو اسے آپ نے یہ بولا ہے کہ اس فیبریٹ کام ماندھی جو بزنیس کرنا چاہتا ہے بہت بڑا بڑا بزنیس کھڑا جائے یا ماندھی جائے وہ پائے کروان دیجئے جو ہم آپ کو بتائیں گی اس کی جرم کنڈی دیکھ جرم کنڈی دیکھ چہرہ اور پیشن کنڈی دیمے دیمے کر کے اسے نفرت ہو جائے گی نشے سے اور وہ اس دلزل سے بہر آجائے گا ہم نے بہت لوگوں کو مدد کری ہے جن کے ریویوز آپ یوٹیوب پر ہمارے دیکھ سکتے ہیں اور لا اٹھا سکتے ہیں یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں برشتی راشی والی بیتیوں کے بارے برشتی راشی والی بیتی یہاں پر اپنے کروت پر جنتر کر کے اپنی سکھ سنسار کو گھر پریوار کے سنسار کو بچا کر رکھے گا اشانتی میڈم اگر گھر میں پریویش کر گئی تو نکلیں گی نہیں شانتی میڈم کو لانا بہت مشکل کام ہے ویدک ایشترولوجی کے چھوٹے سوپائے اگر آپ دروں بھی بھی کریں گے تو اشانتی میڈم کا ہاتھ پکڑ کے تمہیں آپ کے گھر سے باہر نکال دوں گا اور شانتی میڈم کا دوسرے ہاتھ سے آت پکڑ کے آپ کے گھر کے اندر لیا ہوا گروہ ہوں آپ لوگوں کا وشواس تو آپ کرنا ہی ہوگا لانگ ٹرم میں بہت مدد پہنچا سکتا ہوں اگر آپ کے گھر میں جرور سے زیادہ شانتی کو منع کر آپ آگے بڑھیں کیونکہ برسپتی دیکھتا آپ کے جیون میں بہت مہت پور رول نوائی ہے ماتا کا آشیرواد لے کر آگے بڑھیں تو ایک نوکری پرموشن یا سرکار کی تب سے کوئی بینیفیٹ کسی کی طرح نوکری کا انٹری پرموشن کا انکریجمنٹ کا سفلتہ کا شریع بنتا ان سبھی یو قیمت پر جو اس سرکار سے جڑے ہوئے ہیں جڑنا چاہتے ہیں یادترہ بنتی کی نظر آرہی سبھی سٹوڈنٹس ہیں جو ان کو یادتہ کی سنبھال بنتی کی نظر آرہی ہے یادترہ خراب نہ ہو اس بات کا بشیش خیال لکھئے گا لا اٹھانے کا پریاز کریے گا اس سیاطرہ سے جیون ساتھی کے ساتھ تناؤ پور سمن کو کم کری گا نہیں تو بیارت میں پریشانی ہوگی پولیس تھانے کے چکر لگانے پڑ سکتے ہیں سابدھان رہیں اور ساتھی ساتھ بھاگ دیو تا کی مہربانی آپ کو ملتی رہے ایک بار میری گارنٹی والا جو اپائے ہے وہ اپنی بچے سے کروائی گا سال میں یا تین سال میں ایک بار کرنا ہوتا ہے ہر سال پہلے سے زیادہ نمبر دل ماؤں گا اور پڑھائی لکھائی میں من یقا دون گا کوئی دوا دارو نہیں کرو گا کہ چھوٹا سا ویدک اسٹولوجی کا اپائی بہت لاب دیتا ہے میں اپنے بچوں کو چوتھی کلاس سے لے جا کر آج بہت اوچھے کام تک پہنچا دیا ہے تو اس کا لاب اٹھانے کا پیاس کر گا پتاشی کسی چڑھنوں کا آشی واد آپ کے بہت کام آنے والا ہے آپ کام پر جائیں نوکری پر جائیں بیابار پر جائیں تو کسی چڑھنوں کا آشی واد دے کر جائیں آپ کے بہت کام آئے گا آمنی میں وردی کے لیے بدھ دیفتہ کو منا لینا بدھ دیفتہ جتے مجبوط ہوں گے اتنی آمنی میں آپ کے وردی ہوگی تو منگل دیفتہ کی شکر دیفتہ کی بدھ دیفتہ کی اور سور دیفتہ کی رتن کی من سے پران پتی سے جاگرد کرا کریں گے اوشہ ہی آپ کو لاب ہوگا میری ہاں سے میرے دور من صدقی گئے کیونکہ آپ گھر بیٹے کہیں بھی ممگ سکتے ہیں دیس کپشن میں شتور پر بھی جا کے ڈیریکٹلی بھی بول سکتے ہیں یا ویڈیو کل پر ہم سے چرچا کر جنرم کن بلی کے انصار بھی پرابط کر سکتے ہیں یہاں میں بات کروں گا آپ کے پریم سماندھوں میں شاید ایک یاد طرح کی طرف جا رہے ہیں اور ان خراب ہوتے ہوئے پریم سماندھوں کو مجبوط کر سکتے ہیں آپ کی help کر سکتے ہیں یہاں بات کہ دھنور آشی والی بیتیوں کے بارے میں آپ کا اپنا گھر نیچ کا ہے اوپر سے آپ گصہ توڑ فوڑ کرنے کا من کر رہا ہے سابدھان رہی گا پریوار جن آپ بہت سائیتہ کرتے ہو پرموشن کے رکھ میں آپ کو لاب پرات ہو سکتا ہے مات کے ساتھ علجنے کا بلکل پریاس مت کر گئے گا ان کے ساتھ یہ بیاتا ہے کہ سماندھ ہر سال پہلے سے زیادہ نمبر لائے گا اور اپنے کیریئر کے اچتم مقام تک پہنچنے میں سمارت ہو سکے گا 90% پلس لانے والے کوئی بڑے سکولوں کے بچے نہیں ہوتے کہ آپ نے بہت موٹی فیز دی ہے بس کی ڈونیشن دے دی ہے تو آپ کے بچے کے 95% یا 94% مارک سا جائیں گے ایسا سمبھ نہیں ہے ہر سکول کے وہ 10 یا 12 پرس بچے ہی اپر لیبل تک پہنچتے ہیں باقی کے 90% تو وہیں کے مہی رہ جاتے ہیں جو سبی سکولوں کے ہوتے ہیں انتتے انہیں بی اے تک میں ایڈمیشن لینے پریشانی ہوتی سامنہ من جائے گلتی سے بھی کانو کو توڑنے کا پریاس مد کریے گا بلیس والے ڈنڈ دینے کے لیے تیار بیٹھیں آپ کو کوٹ کے مادیم سے سادھان رہیں کوئی غلط کام آپ کو فسا دے جال میں پھر پچھت آتے ہی رہیں کہ یہ یہ میں نے کیا کر دیا اپنے جیون ساتھی کو پرسند رکھنے کے لیے بھرپور پیاس کریے گا یا آپ کے بھاگی کے دیوتار آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو لاب پہنچا رہے ہیں کاری ستھل کے دیوتار بھی آپ کو لاب پہنچاتے کو نظر آ رہے ہیں بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ آمدی کے دیوتار پریبای جنہوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو لاب پہنچاتے رہے ہیں سب کے ساتھ جڑ کر اپنے کاری ستھل اور صدھان کریے اپنے آمدی کو بڑھانے کا پریاس کریے اپنے بھاگی کو محضور کرنے کا پریاس کریے اپنے راشی رتن کے انگوٹی جرور پہنی بھاندی کے ساتھ اور آمدی کے ساتھ تاکہ نیران تر آپ آگے بڑھتے رہیں جیون میں بیپلیت سے بیپلیت پریشتی تھی آپ کو بہت جیادہ پروابیت نہ کر سکیں اور یہی کار ہے ہماری ہندوستان میں بہت سارے لوگ ان رتن سارے بھاندی 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 آپ کے پریم سمبندوں کے بارے میں بتاؤں تو آپ کے پریم سمبندوں کو میں خراب ہوتا ہوگا دھنو راشی والے اپنے پریم سمبندوں میں مجھگوٹی لانے کے لیے آپ کو بیدک اسٹولوجی کے اپائے کرنے ہی ہوں گے سکرین پر آلے نمبر بھاندی چیز بھاندی میٹا مجھگوٹی 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 چاروں پہلوں مجھگوٹی مجھگوٹی مجھ хоть کرو گے کبھی لوٹ کے برا سمیہ آئے گئی مشتری منتر سدھ پران بہت کم لوگ ان کو منتر سدھ کر سکتے آپ جاتے تو ہیں مندر میں بھگوان جی کے آگے پندر جی کو 20 ڈوکے کا نوٹ تھو ہوتے ہیں 50 ڈوکے یا 100 ڈوکے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھگوان جی پوچا کرتے ہیں پندر جی بھگوان جی کو ننگا جل میں دھوکے بھگوان جی کے سامنے گوہ آتے ہیں ایک دو ایک آدمیٹ چرنوں میں رہدیں گے پیوٹھا کے دے دیں گے ہو گئی جی بھگوان جی بھگو جا کچھا کے بعد تب ہی آپ کسی اموٹھی کو منتر صدق کر سکتے ہو اور پرانپتش سے جاگرت کر سکتے ہو خالی منتر پڑھنے سے بھی جاگرت نہیں ہو جائیں گے کہ آپ نے ایک بار منتر پڑھ دیا یا ایسے کچھی لسی کا آج کل بڑھا نام آتا ہے کہ کچھی لسی میں دھو ہو کہ کچھی لسی کیا ہوتی ہے میں جو تو آسترسوان میں آئی گی دودھ کا ذکر تو سنا تھا کہ دودھ میں دھونی چاہیے یا پنچہ عمرت میں دھونی پنچہ عمرت میں ڈال کے آپ ان کو شد کر سکتے ہیں کیونکہ منتر صدق نہیں شد اور منتر صدق میں الگ الگ فارق ہے وہاں شد کی جا سکتے ہیں ان پویترے ڈیوائن چیزوں کے ماتھیاں سے یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں انہوں سبھی اسٹوڈنٹوں کی تو اگر اسٹوڈنٹس اپنی ماتا کے کہ شری چڑھنوں کا آسیر واد لے کر پڑھائی لکھائی کرنے بیٹھیں گے تو ابشلہ ہوگا وہی پرشنہ آگے آنے والے ادھیام میں پوچھے جائیں گے جو وہ یہ آج یاد کریں گے پیوار جانوں سے لاب لے کر بھی آپ اپنی پڑھائی لکھائی کے درہ کو ملپوت کر سکتے ہیں اپنی پڑھائی لکھائی کو ملپوت کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اسفلتہ آپ میں اس کو زیادہ ملنے کے چانس دکھائیں کیونکہ راہو مہراج کا چکرہ جو چل رہا ہے آپ کو اُلجھا رہا ہے ایک اُلجھا چے دوسرے تو پڑھائی کے خواہی میں آپ کو پریشانی آئے گی تو ایسے سب ہی ماں باپ دھیان دیں اپنے بچوں کو یوگ برانے کے لیے میرے ویدیک ایسٹالالی کی اپائے کرنا بھی خود بھی مطبور جگہ میں گارنٹی والے اپائے دیتا ہوں لکھ کر گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ ضرور فائدہ ہوگا اس سے یادہ کیا چاہیے آپ کو بات کرتا ہوں آپ کے جیون ساتھی کے بارے میں اگر جن لوگوں کو اپنے جیون ساتھی کی پرابتی ابھی تک نہیں ہوئی ہے ان سبھی لوگوں سے کہنا چاہوں گا پروپر اپنی جنم کنگلی کسی گیانی ایسٹالالجر کو دکھائیے ایسے ایسٹالالجر کو مت دکھائیے جیسے یہ نہیں پیتا کونسی انگلی میں کونسی امکھی پہنی چاہتی ہے کونسا گھر ہے کیا فل دے گا میں تو شاک ہو جاتا ہوں جب مجھے پتا چلتا ہے کہ بہت بڑا جو ایسٹالالجر ہیں وہ پکھراج کے ساتھ پنہ پہنا رہے ہیں ان کو یہ ہی نہیں پتا پکھراج پنہ آپس میں دشمن ہی مانتے ہیں اردتے ہیں آپ کا نقصان ہوگا اس ایسٹالالجر کا کوئی نقصان نہیں ہے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا یا پھر ایسے ایسٹالالجر جو ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ ہزار فیس لیتے ہیں اور یوٹیوب پڑھ کو پچاس ساتھ ہزار لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں مونیا مابسہ کے دن گھنگائش نان کر لینا گائے کو آٹا کھلا دینا اور یا مچھلیوں کو دانہ ڈال دینا اور برسپتی بار کا برت رہ لینا آپ کی ساری سمسیاں دور ہو جائیں گے ارے بھائی ایسا کب ہوتا ہے اس بات کے لیے ساتھ آٹھ ہزار روپے آپ اس سے لے رہے ہو اور آپ دے رہے ہو اس سے اسی سمس کیوں نہیں کہتے ہیں پندج جی تم کو گیان بھی ہے یا بے فکوفی درشاہ رہے ہو اپنی میرے پر ریٹن ہے اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا جس کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ کسی کسی ویجٹر نے جو اس کے پاس گیا تھا فیس دے کے آئے تھا اس نے دکھایا تیر لوگوں کی کھنڈلی دکھائی اس نے اپنے پروار کے اور تیروں میں اسی طرح کی باتیں لکھوں ہی تھی اپائی کے نام پر بیف کو بنایا گیا تھا ایسی لوگوں سے بھی سادھان رہی ہے یہ آپ کی دھن اور سمپتی کو صرف نشٹ کراتے ہیں یہاں تک کہ ایسی اس بڑے بڑے اسپلوچروں کی بات کروں گا جن کا بہت نام ٹیلی ویجن میں اچھلا ٹیلی ویجن میں بار بار دکھائی پڑتے تھے تو ان کو لوگ ان سے ملکے آئے تیس چالیس چالیس ہزار فیز دیکھیں انہوں کہتے ہیں جی انہوں نے کہا ہم نے داروپی نہیں شروع کر دی اب ہم بھی برباد ہو گئے ہم اپنا آفیس بھی بیج دیا ہم نے گھر میں الگ سے پتنی سے روجانہ جھگڑا ہوتا ہے پتنی جھاڑوں لے کے مارتی آگا ہے یہ ان کے تیس ہزار روپے کی فیز دینے کے بعد جو ریجنٹ آیا ہوں یہ تھا ایسے دو لوگ میرے پاس آئے ایک ہی ایویت تھی کے پاس سے اور دوموں کو ہی بتائے گیا کہ آپ داروپی نہیں تھوڑی سی داروپی آ کریں چھلیے یہ ہماری دیش کا دربھاگ گیا کہ ایک ہزار میں سے نو سو کے قریب جو ایسٹلوز علیو فروڈ ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ویدک گیان آپ کی مدد نہیں کرتا کیونکہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کیسے پہچانیں گے اور جب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ مانتے ہیں آپ کی امت نہیں ہوتی ان سے بات کرنے کی آپ نے اپنی سنطان کیا کیا کر رہی ہیں کون کون سی ای آئی ٹی جی یا نیٹ کی پریچھا کیلئے کری ہیں یا سی اے بن گئے ہیں وہ بھی ایک آئے ایک سنطان ایسا نہیں چار سنطان چاروں کیلئے رونی چاہیے تب ہی تو پتا چلے گا اس کی وجہ سے ہوئی ہے ایک آئے اگر اپنے بھاگے سے بن گیا تو اس کا کیا ہے چاہے بعد میں اس نے بجنس کیا ہو مگر سلیٹ یہاں پر ہوا ہو تب ہی تو اس کے جیان کا پردرشن ہوگا بات کروں گا کم راشی والی بیٹوں کے بارے میں کم راشی والی بیٹی ہیں سادھان رہی ہے آپ کا سمیہ بھی اچھا نہیں چلا ہے نیرم رتن کی اوٹھی منسیت پان پچیچی جاگرت کرا کر پہننا پکھراج کے رتن کی اوٹھی یا پکھراج اور نیرم سادھ سادھ پہن سکتے ہیں میں پچھلے بہت سالوں سے یہ پکھراج ہے یہ نیرم ہے پہنا ہوا میں نے اور نیرم کی مالا بھی پہنی ہوئی ہے پہن سکتے ہیں کسی طرح کی کوئی ہانی نہیں ہے آپ کو کبھی نقصان نہیں کرے گا بیپریز سے بیپریز پر پرستیتی میں نقصان نہیں کرے گا میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نیرم کی رتن کی اوٹھی پہنائی ہوگی آج تک کسی میں آکے شکایت نہیں کی کہ گرو جی آپ نے رتن کی اوٹھی نیرم پہنایا تھا مجھے نقصان ہو گیا تین دن میں ہی نقصان ہو گیا کیونکہ نیرم تو تین دن کے انتر بتا دیتا ہے آپ کا بیلڈ بجا دے گا آپ پہنی نہیں پائیں گے اگر آپ کو سوٹ نہیں کر رہی میرے پاس آج تک ایک بھی بیقتی نہیں آیا جس نے کہا ہو میں نے نیرم پہنا تھا مجھے نقصان محسوس ہو رہا ہے تو یہاں پر انکریجمنٹ ہو چاہے انٹرویو کونٹیٹو اگنا میں سفلتا جیسی سوچنا ہو بدھی کا پریوک کر کے لاغ اٹھانے کا پریاث کریے گا ماتا سے جھگڑنے کا پریاث مت کریے گا ماتا کے کرود سے پچھنے کا پریاث کریے گا جو سٹوڈنٹ ہیں وہ سرکاری نوکلی کا لاغ اٹھانے کا پریاث کریں ان سب ہی جو ہوتی اٹھنے سے کہہ رہا ہوں موقع بہت اچھا ہے اور جو سٹوڈنٹ ہیں وہ سمیں صحیح ڈائریکشن میں ورک آؤٹ کریں اوشہ لاغ ہوگا جیون ساتھی کے ساتھ نشی طور سے آپ تیجی سے آگے بڑھ سکتے ہیں یعنی جن لوگوں کی ساری ابھی تک نہیں وہ ان کی ساری ہونے کی سمیں محبتہ بنی ہوئی ہے سمیں کا الاغ اٹھائیں جو اور لیڈی شادی شدہ ہیں وہ تھوڑا سا پریشانی میں آسکتے ہیں اپنی چھنی کے خراب ہونے کی ویسے وہ اپنی جیون کو انجیوئے کر سکتے ہیں آپ کے بھاگی کو مجود کرنا ہے آپ کے لئے بہت آبشہ کے بھاگی کے لئے سر پر سوار ہو کر آپ کو وپریت سیکس کی اور اکرشن کا وہ دے رہے ہوں ساتھی ساتھ آپ کے بھاگی میں بھردی کر رہے ہیں کارستر کے مالک جو ہیں وہ ماتا کے دھر میں بیٹھ کر آپ کو آشیرواد تو دے رہے ہیں مگر پتا کا آشیرواد لے کر آپ کارستر پر جائیں گے تو لاب ہوگا اپنے دشمنوں سے سابدہ نہیں ہے وہ آپ کے گھر پر ہو آپ کے کارستہ دونوں ہی جگہ پر آپ کا بینڈ بجا سکتے ہیں ایسے سبھی دشمنوں سے سابدہ ہنگئے گا آپ کے آمدنی کے دیکھتا کا خراب ہونا آپ کے آمدنی کو نشی طوب سے نقصان پر جائے گا سابدہ نہیں نیچ کے ہیں آپ کے آمدنی کے دیکھتا یا مرسپتی دیکھتا کا بشیس اس سے کھال کرنا آپ کو لاب دے گا تو اس کا فائدہ اٹھانے کا پریاس کرئے گا یہاں میں آپ کے پریم سماندھوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو آپ کے پریم سماندھوں کو میں فلتا فولتا دیکھ رہا ہوں شادی میں کنورٹ ہونے کی سمبھاولہ بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں پریاس کرئے گا پھر بھی اگر آپ کو یا کسی بھی بیتنی کو پریم سماندھوں میں پریشانی آ رہی ہے تو ویڈک اسٹولوجی کے چھوٹے سے اپائے آپ کو بہت اللہ پہنچا سکتے ہیں میرے سے ویڈیو کال پر چرچہ کر کے بہت آسانی سے سکتے ہیں سال میں ایک بار کرنے ہوتے ہیں روز روز کا میں کوئی آپ کو اپائے بتا کے لٹکا دوں اپائے کے جنجال میں نہیں فساؤں گا ویڈک اسٹولوجی کے پائے کوئے روز روز کرنے کی جانتے ہیں بھگوان کی نہیں آرادنا ہے پوچھا نیتی پرتی آپ کرتے بھی ہوں گے اتینت آبشہ کے پرم پتہ پرماتما کو پرسن کرنا آپ کا کرتا ہے کم سے کم نیتی پرتی دھنیوات تو دیجے یہاں بات کروں گا ملناشی والی بیکتی ہو ملناشی والی بیکتی ہو آپ کا اپنا گرہ نیچ کا ہے برسپتی دیبتہ کیا موٹھی یعنی پکھراج کیا موٹھی منت سے پرانپتی جاگرت کرا کریں اپنی کنڈلی کے نصال دھارار کریں ساتھ میں منگل دیبتہ کی بھی موٹھی پہنیں گے بھاگے کے مالک ہیں اور آمندنی کے دیبتہ کی بھی موٹھی پہنیں گے جیون ساتھی کے ساتھ آپ کے سماندھوں میں تھوڑی پریشانی آ سکتے ہیں ساتھ میں اچانک سے لڑائی شملوں میں نہیں ہو سکتے اشانتی آپ کی گھر میں پریش کر سکتے ہیں آپ کا اپنا گھر ہے ٹھیک نہیں اوپر سے جیون ساتھی کے ساتھ پرولم آئیں کو ایسی استیتی سے بچے رہے کے لئے آپ اور آپ کا جیون ساتھی تو دونگوں ہی جنہیں ویڈک اسکلولتی کا چھوٹا سوپائے کر لیں گے تو آپ کے گھر میں اشانتی کو تو میں خودی ڈککہ دیکھ کے باہر نکال دوں گا شانتی کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے ہاتھ میں دی دوں گا اس شانتی سے آپ دونگوں میابی بھی انجوئے کرنا اپنی لائیف کو بھائی بہنوں سے جھگڑنے کی جب ہوتا نہیں یا پریشانی کھڑی ہو جائیے ان کا خیال رکھئے گا یہاں پر بات کرتا ہوں آپ کی ماتا کے ساتھ پر آپ کے سمبندوں میں کوئی پریشانی آسکتی ہے ماتا سے جھگڑنے کی جروت بلکل بھی نہیں ہے جو سٹوڈنٹ سرکاری نوکری کی تیاری کر رہے تھے ان کو ان دیراشہ ہاتھ لگے گی اور جو سٹوڈنٹ ان کو امت پڑھائی کے خائی میں نہیں لگے گا تو ایسے سبھی سٹوڈنٹ یا ایسے سبھی ہوتے ہیں سرکاری نوکری کی تیاری کر رہے تھے اس کاران سمجھنے کی کیون کی سرکاری نوکری نہیں لگ رہی ہے تو ویڈیو کول پر ہم سے چرچہ کر کے لاغ اٹھا سکتے ہیں چھوٹی سے اپائے کر کے سرکاری نوکری کی کیوں میں جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں یا کاران جان سکتے ہیں کیون سرکاری نوکری نہیں لگ رہی ہے ساتھی ساتھ بات کرتا ہوں بھاگی کے دلتا بھاگی اچانک سے آپ کو جھٹکے سے لاغ دے سکتا ہے لاغ اٹھانے کا پریاز کریے اگر آمندی میں بیٹھے ہوئے شنگیدئر مہاران نشوش دوتر آپ کے آمندی میں کو سمحال کر رکھیں گے لیکن کاری ستھل پر آپ کو اڑچنیں آ سکتی ہیں پریشانی آ سکتی ہیں دھیان رکھئے گا چاہے آپ نوکری کریں جب آپ پر کر رہے ہیں بوس اگر آپ کو پریشان کرنا تو ویڈی ایسٹولوجی کے چھوٹے سے اپائے سے میں آپ کے بوس کو اس طریقے سے بنا سکتا ہوں کہ وہ آپ کو پریشان تو نہ کرے کم سے ہوں آج کیلئے بس اتنا ہی پنے ملاقات کروں گا آپ کے نئے گھرے اچھا کے صاحب تب تک کے لئے آگیا دیجئے جائے شنیدے ملتا ہے 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 ملتا ہے